بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنٹرول آف سیل سائیکل کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مائٹوسس کے بارے میں یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے کہ سیل سائیکل کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ سیلز ہیف ڈیفرنٹ ڈیوڈیشن آف سیل سائیکل نیورونز کی درمیان جوہے وہ کنٹرول کیا ہے اور این آرڈر تو کہ آپ کی یہ جو سیلز کی کنٹرول کی ہے وہ لاشت نہ ہو جائے یعنی کے میمری لاشت نہ ہو جائے تو اس کے لیے جوہے وہ نیورونز کو ڈیوائیڈ نہیں کروایا جاتا پلس liver cells جو ہیں وہ actively divide کر دیتے ہیں اور یہ آپ کا body کا وہ organ ہے جو regenerate بھی کر سکتا ہے تو G1 phase is a key period in the control of cell cycle and cell division G1 phase کس کا حصہ ہے G1 phase interface کا حصہ ہے جہاں پر اور بھی phases ہوتے ہیں جس میں synthesis phase اور G2 phase بھی آ جاتا ہے A crucial checkpoint occurs late in the G1 phase before DNA synthesis S phase جس کو ہم کہتے ہیں restriction point جس طرح سے check post ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس restriction point ہوتا ہے cell division کے case میں یعنی کہ cell restriction point سے اگر آگے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے divide کروایا جانا چاہیے اس کو اور اگر ہم restriction point پہ ہی اس کو روک دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب یہ cell divide نہیں کرے گا If all the internal and external factors are favorable the cell composites DNA S phase کے اندر اور یہ divide کرنا شروع کر دیتے ہیں The cell may exit the cell cycle at the restriction point وہی بات جو پیچھے بتائی ہے It may switch to non dividing state اور جس کو ہم کہیں گے G0 phase تو G0 phase کونسا state ہے یعنی کہ ایک phase آپ کے پاس آتا ہے G1 کا پھر آپ کے پاس ہے S phase اور پھر ہے G2 phase اور اس کے درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ G0 phase کے اندر cells sometimes enter ہو جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب cell ne divide نہیں کرنا تو کیا چیز ہے جو اس کی conversion of G1 to G0 phase اس کو control کیسے کیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس environmental factors ہوتے ہیں جو آپ کے پہلی وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ cells ہیں آپ کے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ nerve cells یا muscle cells وہ divide نہیں کریں گے اور کچھ cells ہیں جن کو divide کرنا پڑ جاتا ہے liver cells وہ آپ کو detoxification وغیرہ body میں کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہے کہ capability کہ یہ divide کر سکتے ہیں تو ان کو کچھ environmental factors ہوتے ہیں جو ان کی production کو control کرتے ہیں کون کون سے environmental factors ہیں آپ کے پاس nutritional status ہے cell population ہے اور developmental status of the cell ہے یعنی کہ آپ کا nutrition it does play an important role یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس growth factors اگر کسی کو کوئی injury بغیرہ ہو جائے کوئی چھوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کی جو کیا نام ہے body وہ کچھ اس طرح کے enzymes کو trigger کر دے گی کچھ اس طرح کے factors یا signals کو trigger کر دے گی جو فورن سے جو ہے وہ اس injury کو کی site پر پہنچ کر cell کے division کو جو ہے وہ promote کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر mention کیا ہوئے کہ fibroblast یعنی کہ اگر آپ کی connective tissues میں کوئی damage ہو جاتا ہے تو اس کو کون جو ہے وہ وہاں پر division کروانے میں یا آپ کہلیں کہ cell کو division کی phase میں enter کروانے میں role play کریں گے وہ آپ کے پاس یہ platelet derived growth factor ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے پھر تیسری چیز جو ہے آپ کے پاس ہے size of cell بتا ہے بتا ہے تَابِ